السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پچھلے جو سوالات ہیں ابھی مارچ کے مہینے کے سوالات چل رہے ہیں اور ان سوالات کو میں ترجیح دے رہا ہوں جس کے اندر سوال پوچھنے والے نے اپنا نام اپنے شہر کا نام اپنے اسٹیٹ کا نام ایک دم ترتیب کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے تو پہلے وہی سوالات لیے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوں مجھے پتا ہے الحمدللہ کہ بہت سارے لوگ جو دوسروں کے بارے میں یہ ایسا کر رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے ہمارے مسجد میں ایسا ہو گیا محلے میں ویسا ہو گیا ہمارے محلے میں ایک صاحب ہے وہ ایسا کرتے ہیں ہمارے بستی میں فلانے حاجی صاحب وہ ہے وہ ویسا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ امت میں اصلاح کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ فتنے پیدا کرنا ہوتا ہے تو ایسے سوالات کو ہم نے ریجیکٹ کے ٹوکری میں ڈال دیا ہوا ہے لیکن وہ سوالات ہمارے سر آنکھوں پر ہے جو ما شاء اللہ لوگوں کے اپنے پرسنل سوالات ہیں اور انہوں نے اپنا نام اپنے شہر کا اپنے اسٹیٹ کا نام اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو ابھی ہم یہ پہلا سوال لے رہے ہیں یہ پہلا سوال آیا ہے ہائدر آباد تلنگانہ انجنئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہے ان کا نام ہے محمد سلمان انہوں نے کہا ہے مولانا صاحب الحمدللہ دو سال پہلے میرا اللہ کے راستے میں وقت لگا تھا اور ابھی میری جو عمر ہے وہ گورنمنٹ رول کے حساب سے بھی نکاح کی ہو چکی ہے مجھے بہت زیادہ شہوت ہے یعنی میرا جو سیکشول اٹریکشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور میں جلدی نکاح کرنا چاہتا ہوں ایسی صورت میں میں نے کیا کرنا چاہیے بھئی ہمارے محمد سلمان صاحب یہ آپ کے والدین کے سننے کا ہے جواب اور ان سارے نوجوانوں کے والدین کے سننے کا ہے جو اپنے بچوں کی شادیاں جلدی نہیں کراتے ہیں کہ دیکھو یہ بچے جو ہے اللہ کے راستے میں جا کر آگئے یا بیانات سن لیے یا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تو یہ حرام کاموں سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں ورنہ آج کے زمانے میں زناکاری حرام کام گناہ یہ بہت زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر اللہ سے کوئی نئی ڈرنے والا ہو ایک دم نیڈر ہو تو ویسے لوگوں کے لئے تو پورا راستہ جو ہے بلکل کھلا ہوا ہے لیکن یہ جو ہم سے سوالات کر رہے ہیں یہ ان کے تقوی کی نشانی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ایسے حالات ہیں اور ہم جلدی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے ماباپ کا کام ہے جن ماباپ کی تینڈینسی جن ماباپ کی تینکنگ یہ ہوتی ہے بچے کو پہلے بیل کی طرح سے رابا جائے اس کے ذریعے سے پہلے اپنا پورا خرچہ نکالا جائے بعد میں اس کے نکاح کا سوچیں گے پھر چاہے وہ تیس سال کی پہتیس سال کی عمر کو پہنچیں اور میں نے اولاد کے بارے میں جو وظیفہ بھیجا تھا اس میں بھی یہ بات بتلائی تھی کہ سائنٹیفک طریقے سے ایک بہت بڑے ممبئی کے ڈاکٹر ہے سیکشیولوجسٹ ہے وہ میں نے بازاپتہ ان کا انٹرویو پڑا تھا وہ ایک پیشنڈ کو دیکھنے کی دس ہزار روپیے فیس لیتے ہیں ان کا ایک انگلیش پیپر میں نیوز پیپر کے اندر انٹرویو آیا تھا اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ جتنی جلدی کی عمر میں شادی ہو جاتی ہے اتنے اولاد کے پیدا ہونے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں یہ بانجپن جو آتا ہے جتنی تاخیر ہوں گی تو آپ کے سیمنز کے اندر جو جراسیم ہوں گے وہ مرنا شروع ہوں گے ان کے اندر طاقت نہیں رہیں گے ایسے ہی فیمیلز کا انہوں نے کہا تھا کہ فیمیل بھی اگر ہے جتنا جلدی وہ شادی کریں گی اتنے جلدی اس کے ماں بننے کے چانسے زیادہ ہیں جتنا لیٹ کریں گی تو جو ایکس ہے وہ ایکس ختم ہوتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئیں گا کہ وہ ایچ کے اس اسٹیپ میں پہنچیں گی اس کے پورے ایکس پوری طرح سے ختم ہو چکے ہوں گے ایکسپائر ہو چکے ہوں گے یا اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے کہ ان کے اندر طاقت نہیں رہے گی مرد کے جراسیم اس کے اسپرموں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تو یہ چیز ہمارے نوجوانوں کے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے جو اپنے بچوں کے نکاح میں شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں اور تاخیر کی وجوہات میں سب سے بڑی چیز ہے ہماری لالچ کیونکہ ہم لوگ لالچی لوگ ہیں لڑکے والے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں لڑکی ایک لوٹی ہونا چاہیے اس کے چار پانچ بھائی ہونا چاہیے گھر بڑا ہونا چاہیے کروڑ پتی ہونے چاہیے گھر پہ کار ہونی چاہیے کہ ہمارا بیٹا اگر ان کے گاؤں پہنچے تو اس کو لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹینڈ کے اوپر کار آنا چاہیے تو یہ بھیکاری پنا جو ہے ہمارا یہ بھیکاری پن کی وجہ سے اور دوسرا بھیکاری پن یہ ہے کہ لڑکی کم سے کم کمانے والی ہونا چاہیے اگر لڑکی کمانے والی نہیں ہے تو اسی لئے آج کے زمانے میں مسلمان اپنے بیٹیوں کو زیادہ پڑا رہے ہیں کیونکہ سماج اور معاشرہ بھیکاریوں کا معاشرہ بن چکا ہے کہ ہر مرد یہ چاہتا ہے ہر لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کمانے والی ہو اور کمانے والیوں کو مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اور کمانے والیوں سے جلدی نکاح ہوتا ہے اور کمانے والیوں کو ربایا جاتا ہے کیوں بولے دودھاچی مشی آہت اس کی قدر کرو اس کی عزت کرو تو اللہ حفاظت فرمائیں یہ لالچیوں کا سماج لالچیوں کا معاشرہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو چکا ہے اور میں نے تو ایسے ایسے خبیز بھی دیکھا ہوں جنہوں نے بیوی کیے اور جب پتا چلا تھوڑے دن کے بعد اس کی جوب پرمننٹ ہونے والی ہے اس کو سمالتے گئے اور پھر ایک دن پتا چلا کہ اس کی جوب پرمننٹ نہیں ہونے والی ہے وہ سنستہ ہی بند ہو گئی انہوں نے اس کو طلاق دے دیئے کیوں کچھ کام کی نہیں ہے بولے اپنے دوسری جگہ شادی کرے اور دوسری جگہ دیکھیں یہ کمانے والی ہے کیا وہ کمانے والی نہیں نکلی اس کو بھی طلاق دے دیئے تیسری جگہ شادی کرے مقصد صرف وہ ہمارے استاد محترم ایک مسجد میں ابھی امامت کرتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ ایک شیر ہم کو سنایا کرتے تھے ہم لوگ نورانی قائدہ پڑھتے تھے بولے شب میں ہوں غوتہ زن میں سہر کی تلاش میں امنو اما سکونو مہر کی تلاش میں شادی ہوئی بھیک ملی تھی حضم کیا شادی ہوئی بھیک ملی تھی حضم کیا نکلا ہے پھر نکمہ سوسر کی تلاش میں ہمارے استاد محترم وہ اکثر یہ شیر سنایا ہے پوری غزل ہے وہ لمبی چھوڑی مجھے پوری یاد ہے لیکن مجھے بھی دو ہی شیر سنانے تھے آپ کو تو یہ بھیکاریوں کے سماج بھیکاریوں کے معاشرے میں کیا ہو چکا ہے لڑکے والا ہے تو ان کو لڑکی پیسے والی چاہیے یا کمانے والی چاہیے اور اگر لڑکی والے ہیں تو ان کو بھی لڑکا ویسا ہی چاہیے غریب کو بیٹی نہیں دیں گے دیندار کو بیٹی نہیں دیں گے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو نہیں دیں گے پیجامہ کرتے والے کو نہیں دیں گے داڑی ٹوپی والے کو نہیں دیں گے تو سماج جب یہ گندہ ہو گیا غلیز ہو گیا معاشرہ پوری طرح سے پراغندہ ہو گیا تو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اور یہ نوجوانوں کے جو والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کے جلدی سے نکاح سادے سمپل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ